ایرام اور زہرک کو ڈراب کر کے وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی ڈینر کا وقت ہونے والا تھا اس نے یہ گپڑے ڈینر کی مناسبت سے ہی پہنے تھے مگر جوز چھلکنے سے ذرا صداق پڑ گیا تھا اس نے جلدی سے دوبٹے کا وہ حصہ دھوکر اسے اس طریق کیا اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرہ یاد آ رہا تھا اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی تھی اس خواجہ سرہ کی عجیب نگاہیں اور انداز اسے پھر سے جھجری آئی پھر جب اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر وہ باہر آئی اور لابی کے دروازہ کھولا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا وہ چونگ گئی دروازے کے ساتھ فرش پر سفید ات کھلے گلابوں کا بکے پڑا تھا وہ جھکی اور بکے اٹھایا ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا وہ دن چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئے اور لفافہ کھولا جس پر حیاء سلیمان لکھا تھا اندر وہی سفید بے سطر چکور کاغر سب اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا امید کرتا ہوں آپ کا آج کا ڈینر اچھا گزرے گا اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا کہیں بھی کچھ اور نہیں لکھا تھا بس لفافہ پر گزشتہ روز کی مہر لگی تھی یہ کون تھا اور کون اسے پھول بھیج رہا تھا وہ بکے اور خط کمرے میں رکھ کر سارے معاملے پر الہشتی باہر آئی تایا فرکان کی گھر خوب چہر پہل لگی تھی لاؤنچ میں سب کزنز پیٹے تھے ایک طرح خواتین کا گروہ خوشکپی میں مشغول تھا مرد حضرات یقین انڈرائنگ روم میں تھے ان کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا تایا فرکان چاروں بہن بھائیوں میں سب سے سخت تھے اور ان کی سختی ایرم کے سکاف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے پر تھی ایرم اور باقی کزنز بھی عمومن اپنے کزنز کے سوا باہر کے کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی ہیا اور ایرم تو پڑتی بھی آل وومن یونیورسٹی میں تھی دوسرے چچا اور خود سلمان صاحب مستقبل میں اپنے بچوں کی شادیاں یقینا مکسٹ کیٹرنگ میں رکھیں گے یہ سب کو معلوم تھا ان کا خاندان زیادہ بڑھا نہ تھا وہ لوگ تین بھائی اور ایک بہن تھے تایا فرکان سب سے بڑے تھے دعور فروق اور ایرم ان کے بچے تھے فروق میڈیکل کر چکا تھا اور آسکر پولی کلیننگ سے ہاؤل جوب کر رہا تھا وہ حیاء سے تین سال بڑا تھا سمیب فروق سے سال بھر جھوٹا تھا اور ایم بیئے کے بعد جوب کر رہا تھا ایرم حیاء سے سال بھر جھوٹی تھی آج کل سب سے بڑے دعور کی شادی تیار تھی تایا فرکان کے بعد سلمان صاحب تھے حیاء ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور روحیل اکلوتا بیٹا روحیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا اب ان کے گھر میں سلمان صاحب فاطمہ بیگم اور حیاء بست یہی تینوں تھے پھر ظاہر چچا تھے ان کی بڑی دو جڑما بیٹیاں مہویش اور سہرش تھی پھر بیٹا رزا انجینئر تھا سب سے چھوٹی بیٹی سنہ او لیول کر رہی تھی اس وقت سوائے روحیل کے جو امریکہ میں تھا اور دعور بھائی کے جو غالباً ڈرائنگ ڈوم میں تھے باقی تمام لڑکی لڑکیاں لاونچ میں موجود تھے لڑکیاں کارپٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھی یہ رنگیاں ہاتھ میں ڈھو لگتی اس کا دوبٹہ سر سے ڈھلا کر کندر پر آ گیا تھا اگر اب یہ تایا فرکان آ جاتے تو وہ فوراں اس کو سر پر لے لیتی اور وہ مہویش سہرش اور سنہ کے ہمرا سر میں لا رہی تھی جبکہ رزا فروغ اور سمی اوپر کرسیوں پر بیٹھے مزاکن لڑکیوں کی طرف فکریں اچھال رہے تھے ہیلو ایفریون وہ سینے پر ہاتھ باندے چلتے ہوئے ان کے قریب آ کر رکھی تو سب کی نگاہیں اس کی جانیں گٹیں سپیہ چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے سیدھے سے بال اور بڑی بڑی کادل سے لبریز آنکھیں وہ تھی ہی اتنی حسین کے ہر اٹھینے گاہ میں ستائش ہمڑ آئی ہیا کیسی ہو آؤ چلو ان لڑکوں کو ہراتے ہیں آؤ بیٹھو نا بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں مگر اس نے بینیازی بھری مسکراہت سے شانیں اچھ گئے پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں ہیلپ کروا دوں اس نے ایرم کی امی کا نام لیا جن کو اس نے آتے ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف جاتے دیکھا تھا سائمہ تائی نے کینن اس کو آتے نہیں دیکھا تھا ورنہ اسے بلوا لیتی ایرم سے زیادہ سمجھدار تو وہ کول ان کے حیاء تھی سائمہ تائی کے بیچے صاحب چچا کی بیگم آبدہ چچی بھی چلی گئی تھی اب صوفے پر حیاء کی امی فاطمہ بیگم تنہا بیٹھی تھی اممہ وزرہ تائی امی کے ساتھ حیب کروا دوں ان کو اپنی در دیکھتا با کر اس نے اپنی بات دھورائی تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا وہ مطمئن سے ہو کر آگے بڑھ گئی رہتاری پارک کے کچن کے دروازے بڑی ہی تھی کہ سائمہ تائی کی تیز آواز سماس سے ٹکرائی جیسے میں جانتی ہی نہیں ہوں کہ یہ سارے رنگھنگ کس لیے ہوتے ہیں ایک میرے کی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے وہ بیگتیا دو قدم پیچھ دیوار سے جا لگی یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی تھی تب ہی میں کہوں بھابی کہ رضا کیوں ہر وقت ہیا ہیا کرتا ہے وہ آبدہ چچی تھی اپنے نام پر وہ چونگ سے گئی وہ کہہ رہی تھی پچھلی دفعہ جب ہم سلیمان بھائی کے گھر کھانے پر آئے تھے تو کیسے نکسک سے تیار پھر رہی تھی تب سے رضا میرے پیچھے پڑھائے کہ ہیا کا رشتہ مانگے اس لڑکی کو لڑکوں کو متوجہ کرنے کا فن آتا ہے آبدہ کتنی مشکل سے دعور کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے اور فرقان نے وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف ہیا سے مگر جب فرقان نے سکتی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنے بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا تب کہیں جا کر وہ مانا مگر اب فرق کیا کروں اس لڑکے کا یہ ابھی بھی اس طرح کیل کانٹو سے لیس ہو کر آ جائے گی اور فرق پھر اس کے جانے کے بعد زد پکڑ لے گا اب میری ایرم بھی تو ہے مجال ہے سر پر دوبٹہ لیے بغیر گھر سے نکلے سائمہ تائی فخر سے کہہ رہی تھی اور وہ دھوان دھوان ہوتے چہرے کے ساتھ بہمشکل دیوار کا سہار علیہ کھڑی تھی اس سے لگا اگر اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے احساب جواب دے جائیں گے بد اقت اپنے وجود کو سبھال دے وہ واپس پلٹ آئی کسی بات پر ہنسے ہوئے فرق کی نگاہ اس پر پڑی جو رہاداری سے چلی آ رہی تھی تو اس کی ہنسی تھم گئی وہ بے اختیار مسکرا دیا قبول صورت سے فرق جس کی رنگر تف روٹین کی باعث مزید سنلا گئی تھی مگر مسئلہ اس کی واجبی شخصیت یا حیاء کی بے پرتگی کا نہیں تھا اصل بات تو وہ سب جانتے تھے پھر بھلا اس کے بارے میں رضایا فرق نے سوچا بھی کیسے وہ ایک سپارٹ نگاہ فرق پر ڈال کر چکچا فاطمہ بگم کے ساتھ سو فر پر آبیٹی تمہیں کیا ہوا انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا کچھ نہیں ہے ماں وہ بد اقت خود کو نارمل کر پائی فاطمہ مطمئن ہو گئی اور وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنا لگی جن کا حیاء میری جان کہتے ہیں مو نہ تھکتا تھا اور تائیہ فرقان کے لئے تو وہی بڑی بیٹی تھی لیکن اندر سے ان لوگوں کے ایسے خیالات ہوں گے وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی اور وہ پھول وہ بھی رضا یا فرق میں سے ہی کسی نے بھیجے ہوں گے مگر کل رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے تب تو فرق نائیڈ ڈیوٹی پر تھا اور رضا تھا تو اسلام آباد میں ہی مگر ان دونوں میں سے کسی کو اس کے سبانچی کے سیلیکشن کے بارے میں کیسے علم ہوا شاید گورو وزارہ کو فون پر بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا وہ جو کوئی بدھا یقیناً اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی ہوگی اور سن کر ہی وہ خط لکھ کر پھولوں کے ساتھ ادھر رکھا ہوگا مگر اس میں تو کوریا کے ایک روز قبل کی مہور تھی شاید اس نے کوئی جالی مہور استعمال کی ہو مگر اتنے جھمیلوں میں فرق اور رضا جیسے جاؤں والے مصروف بندے کیوں پڑھیں گی بھلا اس کا دل کہتا تھا یہ نہ فرق ہے نہ رضا بلکہ کوئی اور ہے خیر جہنم میں جائے وہ جو بھی ہے ان دونوں کا دماغ تو ابھی ٹھیک کرتی ہوں وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکی لڑکیوں کے گروپ کے پاس چلی آئی عرم سامنے کھڑے کھڑے اس نے مقصود بینیازی سسینے پر ہاتھ باندے عرم کو بکارا تو سب روپ کر اسے دیکھنے لگے کیا تم لوگ انہیں سبین پھوپو کو شادی کا کارٹ بھیجا تھا ترکی کنکھیوں سے اس نے فرق اور رضا کے چیروں کو دیکھا تھا وہ دونوں چونکے تھے اور دونوں کو ہی اس کی بات پسند نہیں آئی تھی جیسے پھوپو کا کارٹ سلیمان چچا کو دیا تھا انہوں نے بچوا دیا ہوگا اور وہاں پھوپو کو اببہ نے فون کر دیا تھا کیا وہ آئیں گی آنا تو چاہیے آخر قریبی رشتہ ہے تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے اس نے قریبی رشتے پر زور دے کر ایک جتاتی نظر فروغ اور رضا پر ٹالی وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گھوم تھے پھر کھانے کے وقت سائمان تائی نے سب سے پہلے سے بلایا ہیا میری جان یہ عرم کسی کام کی نہیں ہے تم سمجھدار ہوتیبل پر تم نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے کوئی ڈش آ دی ہو فوراں زفر کوئی شارہ کرنا ٹھیک شورت آئی میں خیال کروں گی وہ بدکت مسکراتی ہوئی سرف کرنے لگی چند منٹ بعد سب ڈائننگ ہال میں کھڑے اپنی اپنے پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے ڈائننگ ٹیبل کی طرف سے کرسیاں ہٹا کر ایک دیوار کے ساتھ لگا دی گئی تھی تاکہ سب اپنی مرضی سے کھانا نکال کر ادھر ٹہلتے ہوئے کھاتے رہے تایا جان آپ نے سلاد نہیں لیا وہ رشیان سیلڈ سے بھرا شیشے کا بڑا پیالہ اٹھائے تایا فرکان اور سلیمان صاحب کے پاس آئی جو اپنے دھیان میں مہہوے گفتگو تھے اس کے فکانے پر چونکے تینکیو بیٹا تایا فرکان مسکرا کر چمچے سے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالنے لگے وہ شلوار پرتے میں ملبوس تھے کندر پر شال تھی اور باروک چہرے پر موچھے سلیمان صاحب ان کے برقس کلین شیف دینر سوٹ میں ملبوس خاصے سمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے تھے دونوں کی سوچ بھی اپنے ہلیوں کی مانت تھی اببہ آپ بھی لینا سلیمان تم نے سبین کو کارٹ پوسٹ کر دیا تھا تایا کو اچانک شایر اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا تھا سلیمان صاحب کا چمچے سے سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سوست ہوا اور چہرے پر کرواہٹ پھیل گئی بہت آہستہ آہستہ سے انہوں نے سلاد سے بھرا چمچہ اپنی پلٹا کر دیا تھا ان کے لہجے میں عجیب کارٹ تھی جو حیان ان کے لئے نہیں نہیں تھی اببہ سبین کوپو شادی پہ آئیں گے وہ پوچھے بنا نہ نہ رہ سکی کل مہندی ہے آنا ہوتا تو اب تک آگئی ہوتی تیس سالوں میں جو عورت صرف چند دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے ہیا تو کیا فرکان تایا بھی دنگ رہ گئے سلمان کیا ہوا ہے تینکیو بیٹا جواب دینے کے بجائے سلمان صاحب نے اسے مخاطب کیا تو وہ اب تم جاؤ کا اشارہ سمجھ کر سر جھکائے وہاں سے چلی آئی بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی پلٹ اٹھائی مگر اب کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا یہ اببہ کو کیا ہو گیا تھا وہ پھپو کے بارے میں ایسی گفتگو کیوں کر رہے تھے پھر وہ رہ نہ سکی اپنی پلٹ لیے اس ستون کے پیچھے آگ کھڑی ہوئی جس کے دوسری جانب تایا اور اببہ کھڑے تھے بظاہر اپنی پلٹ پر سر جھکائے اس کے کان انہی کی طرف لگے تھے ہیا کے لیے امیر لگاری نے اپنے بیٹے کا پروپوزل دیا ہے سلمان صاحب اپنے دوست اور اپنی کمپنی کے شیئر ہولڈر کا نام لے کر کہہ رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں بکڑی پلٹ لرز گئی دل سہم اٹھا یہ کیا کہہ رہے ہو تایا فرقان ششدہ رہے گئے تھے بھائی اس میں حیرت کی کیا بات ہے ولید اچھا لڑکا ہے کل مہندی پر آئے گا تو آپ کو ملواؤں گا سوچ رہا ہوں ہیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں مگر سلمان یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا بھائی تم ہیا کے شادیوں کیسے کر سکتے ہو باپ ہوں اس کا کر سکتا ہوں فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے کہ حیاء کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور جہان جہان کا کیا ہوگا کون جہان سلمان صاحب یہ اکثر انجان من گئے تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا جہان جس سے تم نے حیاء کا نکاح کیا تھا تم کیسے بھول سکتے ہو جواباً سلمان صاحب نے ناگواری سے سر جھٹ گا وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیاء اب 22 سال کی ہو چکی ہے بے وکوفی کی تھی میں نے سبین پر اعتبار کر گئے اپنی بچی کا نگاہ اس کے بیٹے سے کر دیا تھا کیا ان 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ اس نگاہ کا کیا بنا یا کیا بنے گا زیادہ سے زیادہ وہ 6 ماہ میں ایک فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے تم جانتے ہو والٹے دماغ کا شخص میں کیسے مان لوں کہ صرف اپنے مغرور اور بد دماغ شہر کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کا نکاہ بھول سکتی ہیں اتنے برس بیت گئے اس نے پھر کبھی رشتے یا شادی کی بات مو سے نہیں نکالی میں اس سے کیا امید رکھوں مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے تم اس سے ملے تو تھے پچھلے سال جب تم استمبول گئے تھے جی جہان سکندر اچھا لڑکا مائے فوٹ انہوں نے تلخیص سے سر جھٹکا اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے وہ ترکی میں پیدا ہوا ہے اس نے کبھی پاکستان کی شکل نہیں دیکھی نہ اسے اردو آتی ہیں نہ بنجابی کبھی ان تمام برسوں میں اس نے اپنے کسی ماموں کا حال پوچھا کبھی فون کیا میں یہ سب بھول جاتا مگر جب میں پچھلے سال استمبول گیا تھا تو آپ یقین کریں گے بھائی کہ میں اٹھارہ روز وہاں رہا میں روز سبین کے گھر جاتا تھا سکندر تو ملا ہی نہیں اور جہان آخری روز مجھ سے ملا اور وہ بھی چند منٹ یعنی پندرہ منٹ کے لیے بس وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر بعد اس سے یاد آیا کہ میں اس کا کوئی دور پار کا ماموں ہوتا ہوں پھر جانتے ہیں وہ مجھ سے کیا پوچھنے لگا کیا پاکستان میں روز بھم دماغے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا میں کبھی ہیا کے لیے کوٹ سے خلا لینے کے متعلق نہ سوچتا اگر میں اس روز ایک طور لڑکی کو جہان کو گھر ڈراب کرتے نہ دیکھ لیتا جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین خدافز کہنے گیا تھا اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی الامان جو سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کا ہی تو پڑتو ہے میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر اس کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا مگر نہیں وہ اسی مغرور آدمی کا مغرور بیٹا ہے حیاء کون ہے اس کا ان سے کیا تعلق ہے یہ بات نہ جہان کو یاد تھی نہ سبین کو سبین تو یہ ذکر ہی نہیں کرتی اب میں اپنی بیٹی کو زبردستین کے گھر بھیج دوں کیا خیر کل ولی سے ملواؤں گا آپ کو اب جو رشتہ بھی اچھا لگا میں حیاء کی ادھر شادی کر دوں گا اور اب اس میں مزید سننے کی سکت نہیں تھی وہ سفید چہرہ لیے بوجل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی جہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا بس بچپن سے اپنے اور اس کے رشتے کے مطالق سنا تھا وہ سال بر کی تھی جب سبین فوپو پاکستان آئی اور فرت جذبات نے آٹھ سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا جذباتی سے کاروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا تب آٹھ سالہ جہان ان کے ساتھ تھا پھر وہ ترکی چلا گیا اکیس سال گزر گئے وہ ترکی میں ہی رہا کبھی پاکستان نہیں آیا اور اس وزٹ کے بعد تو سبین فوپو بھی نہیں آئی نہ کبھی انہوں نے کوئی تصیر بھیجی نہ خط لکھا اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے ملاتا ورنہ ان سے رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی اگر جہان کرتا تھا تو بھی اس کا کوئی ایمیل فیس بک ٹویٹر کسی کے پاس کچھ بھی نہ تھا عرب وغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کر کر کے تھک گئے تھے مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر انہیں نہیں ملتا تھا شروع کے چند برزنرز فوپو بہت فون کرتی تھی پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے تیم ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا اور تیم ماہ بعد ایک فون ادھر سے چلا جاتا یوں چھے ماہ میں دو ہی دفعہ بات ہو پاتی رسمی علیق سلیق موسم کا حال سیاست پر تبادلہ خیال اور پھر اللہ حافظ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھی آٹھ سالہ بھورے بالوں اور سنیری رنگتالہ خوبصورت سا لڑکا جس کو اس نے اپنے روبرو کبھی نہیں دیکھا تھا اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی جس پر اببہ نے پانی پھیڑ دیا تھا اس روز اس سے رہ رہے کر پھوپو اور جہان پر قصہ آ رہا تھا جت کی بے رخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیاں نشان بند کر رہ گیا تھا مگر خیر دعویر پھائی کی شادی ہو جائے اور سمسٹر ختم ہو جائے جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئیں ہر طرف گہمہ گہمی تھی ایک ناقابل فہم شور سا مچا تھا وہندی کا فنکشن باہر شروع ہو چکا تھا سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی کیا ہوا اممہ وہ ٹیکے کے ساتھ الجی ہوئی تھی جو ماتے پر سیٹ ہو کر نہیں دے رہا تھا سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکہ جس کے نیچے ایک سرخ رو بھی لٹک رہا تھا بار بار ادھر ادھر جھول جاتا ٹیکے کو ٹیک کرتے ہوئے مستلسل اس کی کلائیوں میں بھری چوریاں کھنک رہی تھی جلدی آؤ بیٹا تمہارے اببا بلا رہے ہیں کسی سے ملوانا ہے تمہیں ان کی آواز میں خوشی کی رو محسوس کر کے وہ چونکر ان کو دیکھنے لگی نفیس سے سلکی ساڑی اور ڈائیمنڈز پہنے وہ خاصی باوکار اور خوش لگ رہی تھی اس کی انگلیوں نے ٹیکہ چھوڑ دیا دلزور سے دھڑکا کیا پھوپو آ گئی تھی یا ان کا مگرور بیٹا بھی کدھر ہیں اببا وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی گیٹ کے قریب سلیمان کھڑے دکھائی دی رہے تھے ان کے ساتھ ایک خوبروس سلڑکا کھڑا تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ کہہ رہے تھے سامنے خاصے باوکار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک بیسن سی خاتون تھی وہ دونوں پہلیوں سے لہنگا ذرا سا اٹھائے ہوئے ان کے قریب آئی یہ حیاء ہے میری بیٹی سلیمان صاحب نے مسکرا کر اس سے شانوں سے تھاما السلام علیکم اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم سسلام کیا والیکم السلام بیٹا وہ تینوں دلچسپی سے سے دیکھنے لگے اس نے ڈل گورڈن لہنگا اور کامدار بلاوس پہن رکھا تھا بلاوس کی آسین آدھی سے بھی چھوٹی تھی اور ان سے نکلتے اس کے دودھیا بازو سنہرے موتیوں کی شعاؤں میں سنہرے دکھ رہے تھے بھاری کامدار دوبٹہ اس نے کردن میں ڈال رکھا تھا بال ہمیشہ کی طرح سیدھے کر کے کمر پر گرا رکھے تھے ٹیکے کے ساتھ کے سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے سے سنگھار سے مزید دلکش لگ رہا تھا اس نے کاجل سے لبریس بلکیں اٹھائیں وہ تینوں ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور ہیا یہ میرے دوستے امیر لکاری یہ مہناس بابی ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولی اس کے دل پر ایک بور سا آگرہ آنکھوں میں بے اختیان امکین پانی بھر آیا جسے اس نے اندر اتار لیا نائس ٹو میٹ یو وہ مہمان آنے لگے ہیں میں پھول کی پتیاں دے رکھائی ہوں سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں ہاں ہاں تم جاؤ انجوئے کرو سلمان صاحب نے آئیس تگیس اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹایا وہ معذرت خوانہ مسکراتی گیٹ کی جانب بڑھ گئی باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور ایک نظر پلٹ کر ان کو دیکھا پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی گیندے کے پھولوں اور موتیوں کی لڑیوں سے ہر کونہ سجھا تھا روشنیوں کے ایک بہار سے اتری ہوئی تھی تقریب سیگریریٹڈ تھی مرد الگ عورتیں الگ ہاں عورتوں والی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا میوزک سسٹم کے ساتھ ڈی جے بیٹھا تھا اور مووی میکر کیمرہ لیے پھر رہے تھے ارم بھی سلور کامدار لہنگے میں دردر گھوم رہی تھی وہاں ڈی جے مووی والے اور ریپریشن سرف کرنے والے ویٹرز باہر کے مرد تھے مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا پھر سر ڈھکنے کے پابندی کیسے ہوتی شادیوں پر تو خیر ہوتی ہے نا ہیا ڈانس شروع کریں ارم اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے پاس آئی دعور بھائی پر سارے ارمان نکال کر تمام رسمیں کر کے ان کو مردانے میں بھیج دیا گیا تھا ہاں ٹھیک ہے تم گانا لگوا اور یہ کون ہے وہ مصروف سے انداز میں ارم سے بولتی لحظہ بھر کو چونکی سامنے والی کرسیوں کے کتار کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی ایک کرسی پر بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی اس نے سیاہ بائے پر اوپر ایک سٹرول لے رکھی تھی وہ عورتوں کا فنکشن تھا پھر بھی عجیب بات دی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نکاب تھام رکھا تھا اس کی آنکھیں اور ماتیں کا کچھ حصہ نکاب سے جھلک رہا تھا اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں وہ جیسے مسکراتے ہوئے ان خاتون سے کچھ کہہ رہی تھی کون ارم نے پلٹ کر دیکھا پھر گہری سانس لے کر واپس مڑی یہ ایلین ہے کون ہیانے حیرت سے کہا ایلین ارے بھائی شیلہ بھاوی ہیں یہ پوری دنیا سے الگ ان کی دیڑھ ان کی مسجد ہوتی ہے بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشن پر بھی ابایا نکاب میں ملتی ہیں اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی اس نشانے ہوشکائے وہ ان کے ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھی اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا تھا خوب شور ہنگامہ شروع ہو گیا انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر مہارت سے تیار کردہ رکس شروع کیا ایک سنیری پر ہی لگ رہی تھی تو دوسری چاند نہیں کی جب پاؤں دگ گئے اور کوپ تالیم بجی تو وہ ہستی ہوئی واپس کرسیوں کی طرف آئیں السلام علیکم شہلا بھابی وہ لڑکی بھی اسی میز پر موجود تھی مہویر سیرش اور سنا بھی اپنی امی کے ساتھ وہیں تھی عیرم نے فوراں سلام کیا حیاء نے بھی پیروی کی والیکم السلام کیسی ہو تم دونوں وہ مسکرا کر خوش دیلی سے ملی ایک ہاتھ کی دو انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیاہ نکاب تھام رکھا تھا بالکل ٹھیک شہلا بھابی نکاب اتار دیں ادھر کون ہے شہلا نے جواباً مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا نکاب اسی طرح پکڑے رکھا ماشاءاللہ تم انہوں بہت پیاری لگ رہی ہو وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچی ہو گئی حیاء نے حیرت سے دیکھا شاید اس طرح مووی والا فلم بنا رہا تھا اسی لئے عجیب عورت ہے اتنی بھی کیا بے اعتباری ہماری فیملی مووی ہے ہم کونسا باہر کسی کو دکھائیں گے حیاء بڑھ گڑھ آئی پھر وہ جلد ہی معذرت کر کے وہاں سے چلی آئی اس میز پر عابدہ چچی بھی تو بیٹھی تھی اور کل ان کی باتیں سننے کے بعد اتنی منافقت اس میں نہیں تھی کہ وہ عابدہ چچی اور سائمہ تائی سے ہنسس کر باتیں کر سکتی اممہ چانے کی در تھی کس سے پوچھے کہ سبین پھپو آئی ہیں یا نہیں اور آئیں گی یا نہیں کافی دیشی شوپنج میں مبتلا رہی پھر گھر چلی آئی اور لاؤنج میں ٹیلی فون سٹینڈ کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی رکس کے باعث پاؤنڈ درد کرنے لگے تھے وہ سوفی پر دھمسی گری ایک ہاتھ سے گولڈن ہائی ہیلز کے سٹیپس کھون کرے نے اتارا اور ننگے پاؤنڈ تھنڈے ماربل کے فوش پر رکھ دیئے ساتھ ہی وہ ڈائری کے سفات پلٹتی سبین پھپو کا نمبر تلاش کر رہی تھی اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر آج وہ دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا گھنٹی جانے لگی تھی اس کے دل کی دھرکن تیز ہو گئی پانچویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا ہیلو بھاری بردانہ آواز اس کی سماس سے ٹکرائی اسلام علیکم اس نے خوش لبوں پر زبان پھیری جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا میں پاکستان سے بات کری ہوں وہ گربڑا کر انگریزی میں بتانے لگی پاکستان سے کون اب کے وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں پلیز ان کو فون دے دیں وہ جواہر تک گئی ہیں کوئی میسیج ہے تو بتا دیں وہ مسروف سے انداز میں کہہ رہا تھا اب یہ جواہر کیا تھا اسے کچھ اندازہ نہ تھا وہ وہ سبین پھپو نے پاکستان نہیں آنا کیا دعویر بھائی کی شادی پر نہیں وہ بیزی ہیں شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کیے اٹھی آپ آپ کون ان کا بیٹا جہان کھڑ سے فون رکھ دیا گیا اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے سکر ایڈل کر پٹکا بے اختیار امرڈ آئے آنسو صاف کرتی وہ جھک کر سینڈل پہننے لگی آنسو نے آنکھوں کا میک اپ ذرا سا خراب کر دیا تھا وہ اسے پھر سے ٹھیک کر کے کچھ دیر بعد باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے زفر چلا آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں سفید ادھ کھلے گلابوں کا بکے تھا وہ بیختیار ٹھٹک کر روکی پھر لینگا سمالتی برامدے کے زینے میں اتر آئی یہ کیا ہے زفر وہ تسی اتھے ہو یہ کوریئر والے نے دیا ہے توڑے لئی زفر نے گلدستہ اور ایک بند لفا پہ اس کی طرف بڑھایا وہ پچھلے سات سال سے تائف فرقان کا ملازم تھا وہ گاؤں سے اسے لے کر آئے تھے جب آیا تھا تو پنجاب میں بولتا تھا پھر انسان برسوں میں اردو سیکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اب وہ کوئی درمیانی سبان بولتا تھا ٹھیک ہے تم جو اس نے بکے کو بازو اور سیدھیں کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفا پہ کھولیں لگی حسب معمول اس میں سفید ساتھا کاغستہ جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھے دی اس لڑکے کے نام جو کبھی کسی انچاہی رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہی رشتے کے ٹوپنے کے خوف سے وہ سن رہے گئی پھر گھمرا کر درمیان در دیکھا گیٹ کھولا تھا مہدی والی جگہ سے روشنیاں و موسیقی کا بے ہنگم شور یہاں تک آ رہا تھا اور درمیان میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے مہمان نوکر چاپر وغیرہ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو اس طب وغا مشاہدہ کر رہا تھا اس نے لفافے کو پڑھتا کوجے کی مہر ایک روز قبل کی تھی ابھی دس منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی رفع بات کر کے رول تھی بن چکا انچاہی رشتہ اور گھنٹا گھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی انچاہی رشتے کے بننے کے خوف یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا ایک دن قبل ہی سے ایک ایسے ارن ہوا کہ وہاں دو دفر ہوئی گی وہ خوف صدح سے کھڑی بار بار تحریر بنے جانے ہی تھی